اسلام علیکم میں نام ہے براد چوہان آج ہم باب نمبر بارہ کے اندر مختصی سوالات کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم سوال نمبر چھے سے دس تک حل کریں گے ان سوالات کے اندر جو بھی تفصیل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ نا صرف ان کا جائزہ لیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے بارے میں بھی جو تعریف ہے وہ بیان کر سکیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف یہ مختصی سوالات کا دوسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم کچھ اور مختصی سوالات کو حل کریں گے ہم سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ الکین کو فیول کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ الکینز کو جب جلایا جائے الکینز کو جلانے سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے حرارت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فیول کے طور پر استعمال ہوگا فیول کیا ہوتا ہے حرارت پیدا کرنے کے لیے یہ ہیٹر چولے گاڑیاں اور بہت سی مشینوں میں استعمال ہوتا ہے جب آپ الکین کو جلاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اصل میں مثال کے طور پر اگر میں میتھین کو جلاوں تو میتھین اکسیجن کی موجودگی میں جل کر کاربن ڈائی اکسائیڈ اور پانی تو بنائے گئی بنائے گا ساتھ حرارت بھی پیدا کرے گا مثال چولے میں گیس اگر ہم جلائیں تو وہ جلنے کے ساتھ کیا پیدا کرتی ہے حرارت جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں تو یہ حرارت کا پیدا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک ایگزو تھرمک ریکشن ہے حرارت کا پیدا ہونا کیا ثابت کرتا ہے یہ ایک ایگزو تھرمک ریکشن ہے اسے انگلیش میں لکھتے ہیں ہمیں کچھ اس طرح ایگزو تھرمک یعنی کہ اس میں ہیٹ ایگزٹ ہوتی ہے نکلتی ہے باہر آتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چونکہ اس کو جلانے سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کو جلا کر انرجی یا حرارت سے اپنا کام کرتے ہیں جیسے کہ کھانا بنانا سٹیم بنانا بھاپ جسے آپ کہتے ہیں بنائی جاتی ہے جو کہ انڈسٹری میں فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹس کو بنانے کے لئے اب جب بھی آپ ایکویشن لکھیں گے تو اگر ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی تو آپ کو کبھی پورے نمبر نہیں ملیں گے ایکویشن کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اب اگر اس ایکویشن کو بیلنس کرنا ہو تو سب سے پہلے ہائیڈروجن اور کاربن کو بیلنس کرنا چاہیے کاربن تو پہلے سے ہی بیلنس ہے ہائیڈروجن بیلنس نہیں تھا اب ہائیڈروجن دونوں طرف چار ہوگے برابر ہوگے اور ایکویشن کے ساتھ اگر میں دو لگا دوں تو اب مکمل طور پہ یہ ایکویشن برابر ہوگی دونوں طرفوں میں یا دونوں سائٹ سے اگر میں میتھین کو کم ایکویشن یہ تو ہے نا زیادہ ایکویشن کی موجودگی میں جلایا جائے اگر میں میتھین کے مالیکیول کو تھوڑی ایکویشن کی موجودگی میں جلاوں تو کاربا مونوکسائیڈ کاربن اور پانی بنتا ہے اب یاد رکھئے گا اگر میں اسے بیلنس کر رہا ہوں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کاربن اور ہائیڈروجن کو بیلنس کر لیں اکسیجن خود ہی بیلنس ہو جاتا ہے خیر اس کو ہم نے لکھ لیا اگر میں اس ایکویشن کو اس مساواد کو دیکھوں اس کیمیکل ریکشن کو دیکھوں تو اس میں کاربا مونوکسائیڈ بن رہا ہے یہ ایک زہریلی گیس ہوتی ہے جو موت کا باعث بن سکتی ہے لہذا کم اکسیجن کی موجودگی میں اگر میں الکینز کو جلا کر اس سے حرارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے لئے نقصان دے ہے فائدہ من نہیں ہے زیادہ ساری اکسیجن کی موجودگی میں میتھین جلائی جاتی ہے تاکہ ہم اس سے حرارت بھی پیدا کر لیں اور ہمیں نقصان بھی نہ ہو اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر سات کی طرف اب ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ الکوہل ایتھائل برومائٹ سے ایتھین کیسے حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے ایتھین اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو الکوہل بھی اترے کاربن والا لینا ہے ایتھین میں کتنے کاربن ہوتے ہیں دو کاربن ہوتے ہیں تو الکوہل بھی وہی لینا ہے جو دو کاربن والا ہو مثال کے طور پر میں اگر یہاں پہ الکوہل لکھتا ہوں تو میں یہاں لکھوں گا CH3 CH2 OH یہ ہے ایتھائل الکوہل یہ لوں گا تو یہ ایتھین میں تبدیل ہوگا تو آپ نے جب بھی الکوہل لینا ہے تو آپ نے ایسا الکوہل لینا ہے جو ایتھین کے برابر کاربن رکھتا ہو اب الکوہل سے کیسے ہم بنا سکتے ہیں ایتھین پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر ایتھائل برومائیڈ کی طرف جائیں گے دیکھیں الکوہل کی ڈی ہائیڈریشن کرنی پڑتی ہے ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے اس میں سے پانی کو نکالنا پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ یعنی کہ سلفیوری کیسٹڈ ڈال دیتے ہیں سلفیوری کیسٹڈ اس سے ایک سو اسٹری ڈگری پہ ریکشن کر کے بناتا ہے ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ ایتھائل سی ایش تھری سی ایش ٹو یہ ہے ایتھائل ٹھیک ہے آگے ہم لکھیں گے اس طرف ہائیڈروجن اور سلفیٹ ایس او فور ہوتا ہے اس کو او ایس او تھری کی صورت میں لکھیں گے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ایک اکسیجن ہے وہ کاربن سے جڑا ہے اور دوسری طرف سلفر کے ایک اکسیجن ہائیڈروجن سے بھی جڑا ہوا ہے اور ساتھ بنے گا پانی ایش ٹو اب غور سے سنیے میری بات یہ او ایچ اور سلفیوری کیسٹ کا ایک ایچ یہ مل کر پانی بناتے ہیں اگر سلفیوری کیسٹ کا ایک ایچ نکال دوں گا تو پیچھے ہائیڈروجن سلفیٹ ایچ ایس او فور بچ جائے گا وہ ایتھائل گروپ سے جڑ گیا اور ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ بنا گیا اب یہ جو ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ بنا ہے یعنی کہ ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ سلفیٹ کو ایس او فور لکھنے کی بجائے کسہ لکھتے ہیں او ایس او تھری ایچ یہ ہیٹ حرارت برداشت نہیں کر پاتا اور کیا کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کس میں ایتھین میں اور سلفیوری کیسٹڈ میں دوبارہ تو سلفیوری کیسٹڈ نے کیا کیا سلفیوری کیسٹڈ نے کیا یہ کہ وہ الکوہل ایتھانول کے مالیکیول میں ایتھائل الکوہل کے مالیکیول میں گھس کے بیٹھ گیا اور ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ بنا دیا اور پانی نکال کے باہر رکھ دیا پانی کا مالیکل نکال دیا تو جو ریکشن کلائے گا وہ تو ڈی ہائیڈریشن کلائے گا اس کے بعد اس نے ایتھائل ہائیڈروجن سلفیٹ نے حرارت کی وجہ سے ایتھین اور سلفیورک ایسٹڈ بنا دیا اب آپ نے ایک بار یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا سلفیورک ایسٹڈ ہے نا وہ اس ریاکشن کے اندر پانی نکال رہا ہے لہذا ہم اسے کہیں گے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ دوسرا ایسا ہے اس کا ایتھائل برومائٹ سے ایتھین کیسے بنتی ہے اس کے اوپر اگر میں لکھ دوں اس کا نام تو یہ ہے ہمارا جو پروسس ہے یہ ہے ڈی ہائیڈریٹن اب جو میں ایتھائل برومائٹ سے بنانے جا رہا ہوں یہ جو پروسس ہے طریقہ کا آ رہا ہے یہ ہے ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن دیکھیں ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن کا مطلب ہے ہائیڈرو جن بھی نکال دو ہیلو جن بھی نکال دو اس کے لئے کیا استعمال ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے لئے الکوہلی کیو ایچ استعمال ہوتا ہے اب میں اس کا ریکشن کرواتا ہوں دیکھیں آپ نے اس کو سمجھنا ہے آپ نے کیا لیا ایتھائل برومائٹ لیا جیسا کہ ہمیں کہا گیا تھا یہ ہو گیا ایتھائل گروپ اور اس کے ساتھ اگر میں برومین جوڑ دوں گا تو یہ بن گیا ایتھائل برومائٹ آپ اس میں الکوہلی یعنی کہ الکوہل میں حل کیا گیا کیو ایچ ڈال دیں اور یہاں پہ آپ لکھ دیں کہ یہ الکوہل میں حل کیا گیا ہے چھوٹا سا الکوہل اچھا آپ غور سے سنیں غور سے یہ پوٹاشیم جو ہوتا ہے نا یہ پوزیٹیو ہوتا ہے برومین کی کوشش ہوتی ہے تو وہ نیگٹیو بن جائے تو پوٹاشیم اور برومین مل کے بنائیں گے پوٹاشیم برومائٹ آئینی کمپاؤنڈ سٹیبل تو یہ بن گیا کے بی آر پوٹاشیم برومائٹ اب آپ کہیں گے کہ سر او ایچ کو تو وارٹر بنانا بہت پسند ہے کیونکہ ہم نے اکثر ہائیڈرو اکثر گروپ کو ہائیڈروجن سے مل کے وارٹر کی صورت میں دیکھا ہے تو او ایچ ہائیڈروجن کو پکڑے گی یاد رکھئے گا جس ایٹم کو پہلے نکالا گیا ہے وہ کاربن سے جڑا تھا اگر میں اسے کاربن نمبر ایک کہلوں یا اسے کاربن نمبر دو کہلوں جب کاربن نمبر دو سے ایٹم نکل جائے تو پھر کاربن نمبر دو سے ہی دوسرا ایٹم نہیں نکلتا اس کے ساتھ والے کاربن یعنی کہ پہلے کاربن سے ایک ایٹم نکلے گا یہ جو او ایچ ہوگا یہ جائے گا کاربن نمبر ایک کے پاس اور اسے ریکویسٹ کرے گا کہ آپ ایک ہائیڈروجن مجھے دے دیں وہ اسے ہائیڈروجن لے کے بنا لے گا ایچ ٹو او پیچھے کیا بچ گیا پیچھے بچ گیا سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو اس کی وجہ کیا ہوئی جب سنگل بونڈ یہ مالیکل جب سنگل بونڈ کی صورت میں تھا اگر میں اسے مٹا کے آپ کو سمجھاؤں جب یہ مالیکل کے پاس تین ہائیڈروجن تھے تو یہ سی ایچ ایک ہائیڈروجن نکلنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی بچ گیا مالیکل اس میں کاربن کی ویلنسی چار پوری نہیں ہے تو چار ویلنسی پوری کرنے کے لئے یہ مجھے یہاں پہ ڈبل بونڈ بنانا پڑے گا تاکہ یہ کاربن کی چار ویلنسی پوری ہو جائے چار ویلن پورے ہو جائے تو برومین اور ہائیڈروجن نکل جانے کی وجہ سے مالیکل انسیچوریٹڈ ہو جاتا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جساں ایک کلاس میں سو بچے بیٹھے ہوں اور سو کی ہی گنجائش ہو میں اس میں سے دس بچے نکال دوں تو پیچھے کتنے بچ گئے نوے بچے اب دس بچوں کی گنجائش بن گئی ہے خالی جگہ بن گئی ہے تو میں کہا کرتا ہوں ان چیئرز کو ایک دوسرے کو پر رکھ کے سائیڈ پہ کر دیتا ہوں جو اس بات کی نشانی ہے کہ میرے پاس خالی جگہ موجود ہے کلاس میں تو اسی طرح اگر مالیکل میں ڈبل اور ٹرپل بونڈ موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی ایٹم اس کی کمی ہے ابھی ہم نے خود الکولی کیو ایچ ڈال کے برومین اور ہائیڈو جن نکال لائے تو ایٹمز کی کمی ہوئی جس سے انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن بن گیا اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف ایک کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے پروپین اور پروپین کو لیدہ کریں اچھا یہ دو مختلف لفظ ہے یہ پروپین ہے یہ پروپین ہے یعنی کہ ایک پہ زیر ہے ایک پہ زبر ہے پروپین اور پروپین بناتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں ان کے نام انگلیش میں بھی لکھ دیتا ہوں پروپین یہ الکین کا ممبر ہے حصہ ہے پروپین اس کا فارمولا کیا ہوگا دیکھیں پروپین کا جو فارمولا ہے وہ تین کاربن ایٹم آپس میں جڑے ہوں گے سنگل بونڈ سے کیوں یہ الکین الکین میں تو ہوتے ہی سنگل بونڈ ہے تو یہ باقی اس میں ہائیڈروجن ایٹم بنا دے تو دوسرا ہے پروپین پروپین اس میں تین کاربن ہی ہوں گے پرو پی آر او پی جو ہے وہ تین کاربن کو ہی ظاہر کرتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ این ہے اس کا مطلب اس میں ایک ڈبل بونڈ ہوگا تو اس میں ہائیڈروجن کم ہو جائیں گے کیونکہ کم ہائیڈروجن ہی انسیچوریٹڈ کی نشانی ہے جیسے یہ آپ نے انسیچوریٹڈ کا لفظ سنا آپ نے فوراں کہا سر اس میں تو برومین کا ایکو سولوشن ڈالا جائے پروپین میں پروپین میں تو وہ رنگ بدلے گا پروپین میں برومین کا ایکو سولوشن رنگ نہیں بدلے گا تو ہم ان کا فرق کر سکتے ہیں ہم ان کا فرق بیان کر سکتے ہیں یا ان میں فرق واضح کر سکتے ہیں ان کی شناخت کر سکتے ہیں تو شناخت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایکو سولوشن کس کا سلوشن برومین کا آپ کیا کریں اگر ایکوہ سلوشن برومین کا ڈالیں گے میں جو پروپین ہے نا اس کو لکھنے لگا ہوں سی ایچ تری سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو اس میں ایکوہ سلوشن اور برومین ڈالیں گے نا تو برومین کیا کرے گا اس کے ڈبل بونڈ کی جگہ جا کے بیٹھ جائے گا یعنی کہ ایک اس کاربن پہ ایک اس کاربن پہ اور نیا جو مالیکیول بنے گا اس میں برومین جڑ چکا ہوگا داخل ہو چکا ہوگا اس میں وہ بیٹھ چکا ہوگا یہاں ایک برومین جڑا ہے میں ایسا کرتا ہوں اسے کالے رنگ سے ہی دوبارہ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ اسے یاد رکھیں اور یہاں بھی جب برومین بی آر ٹو کی فارم میں تھا تو اس کا رنگ تھا براؤن رنگ جب یہ بورا رنگ جب یہ اس میں داخل ہو گیا تو اب اس کا رنگ ختم ہو گیا تو لہٰذا برومین چونکہ انسیچوریٹڈ انسیچوریٹڈ پروپین مالیکیول سے ریکشن کر لیتا ہے لہذا اس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر میں کچھ کترے برومین ایکوہ سلوشن کے ایسی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالوں جس میں پروپین موجود ہے تو وہاں پہ وہ رنگ ختم ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ پروپین ہے اگر رنگ نہ ختم ہو تو وہ یقینا پروپین ہوگا کیونکہ پروپین جو ہے یہ برومین یا ایکوہ سلوشن او برومین یا برومین وارٹر یا ایکوہ سلوشن او برومین اس کو کچھ بھی نہیں کہتا اس سے ریکشن ہی نہیں کرتا اس کا اثر ہی نہیں ہوتا تو اس پہ چونکہ اثر ہی نہیں ہوگا اس پہ اثر ہوگا تو شناخت کے لیے ہم ایکوہ سلوشن برومین استعمال کریں گے تو آپ یہاں لکھیں گے کہ پروپین اور پروپین میں شناخت کے لیے ایکوہ سلوشن او برومین ایکوہ سلوشن برومین کا استعمال کرنا ہوگا ایکوہ سلوشن برومین کا اپنا رنگ بدل لے گا پروپین کے اندر اور پھر یہ آپ کیمیکل ریکشن لکھیں گے اور پھر بتائیں گے پروپین میں یہ ریکشن نہیں کرے گا کیونکہ پروپین ایک سیچوریٹڈ مالیکیول ہے یہ ایک آپ نے بیان کر دینا ہے اس کا پورا جواب اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اب ہمارا سوال ہے کہ الکین کو اولی فین کیوں کہتے ہیں پہلی بات ہے اولی فین جو ہوتا ہے وہ لاتیمی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آئل بنانے والے آئل بنانے والے اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو الکینز کو کیا مراد ہماری کلورین برومین آئیوڈین وغیرہ یہ جو گروپ نمبر سیونٹین ہے گروپ نمبر سترہ ہے اس کی بات کرو کے ساتھ مل کر کیا بناتی ہیں آئلی پروڈکس بناتی ہیں اب دیکھیں آئلی پروڈکس بنانے والی جو چیز ہوگی اسے یقینا ہم آئلی فینز کہیں گے کیونکہ آئلی فینز جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آئل بنانے والے آئل بنانے والے تو ہم الکینز کو آئلی فین اس لئے کہتے ہیں کیونکہ الکینز کے شروع کے مالیکیول ہیلوجن کے ساتھ مل کر آئلی پروڈکس بناتے ہیں اور ان آئلی پروڈکس کی وجہ سے کی طرف الکینز کو کی ایم اینا فور کے ذریعے آکسیڈائز کیوں نہیں کیا جا سکتا یاد رکھیں کہ کی ایم اینا فور آکسیڈائزنگ ایجینٹ ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اور یہ آکسیڈائز کرتا ہے ان کو جو کہ ان سیچوریٹیڈ ہوتے ہیں ان سیچو ریٹیڈ ہوتے ہیں اب کیا آپ کا خیال ہے کہ جو الکین ہے الکین جو ہیں یہ زبر ہے یہ الکین جو ہیں یہ unsaturated ہے یا saturated ہے یہ saturated ہے تو saturated molecules یعنی کہ الکین جو ہوتے ہیں وہ کیم این افور کے ساتھ reaction ہی نہیں کرتے وہ reactivity ہی نہیں شو کرتے کیوں ان میں نہ تو double bond ہوتا ہے نہ تو double bond ہوتا ہے اور نہ ہی triple bond ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیم این افور اس میں ہائیڈرو اکسل گروپ کو داخل ہی نہیں کر پاتا یا oxidize ہی نہیں کر پاتا تو جب وہ اسے oxidize ہی نہیں کر پائے گا تو reaction کیسے ہوگا تو کیم این افور کا solution الکینز کو اس لیے reaction نہیں کرتا oxidize نہیں کرتا کیونکہ الکین ایک saturated compounds ہیں molecules ہیں اور ان کو کیم این افور کو oxidize کرنے کے لیے unsaturated molecules کی ضرورت ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی